اسلام علیکم میرے نمی شراز اور آپ دیکھئے شراز گارنڈ بائکس تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کار آف دیئر آف پاکستان کے بارے میں تو آپ لوگ انہیں انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ویڈو بنا رہے ہیں کہ موبائل آف دیئر کار آف دیئر انڈیا یا جس کنٹی کے بھی وہ لوگ ہیں تو میں نے سوچا کہ پاکستان کے اوپر بھی ایک ویڈو بننا چاہیے کہ پاکستان میں کار آف دیئر کون سی گاڑی ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اسی بارے میں بتاؤں گا امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ بھی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور نیچی ایک اچھا سکمنٹ بھی کر دیجئے گا تو چلی ویڈیو شروع کردے اور بات کرتے ہیں کار آف دیئر کار کے بارے میں تو اس کار آف دیئر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں کار آف دیئر جو گاڑی بتانے جا رہا ہوں وہ کس بنیاد پر بتانے جا رہا ہوں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو کار آف دیئر بتاؤں گا وہ اس بنیاد پر بتانے جا رہا ہوں کہ اس گاڑی کے آنے سے لوگوں کو لگتا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کے ایک اچھی گاڑی ملے گی اور سستی ملے گی تو اسی بات سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کون سے گاڑی ہے لیکن اس گاڑی کے بعد ہم بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دوزا اٹھارہ میں کون کون سے گاڑی ہیں لانچ ہوئی ہیں تو ٹویٹا گومنین نے دوزا اٹھارہ کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑی ہیں لانچ کی ہیں ٹویٹا گومنین نے دوزا اٹھارہ میں ٹویٹا کیمری کو پاکستان میں لانچ کی ہے ٹویٹا گومنین نے دوزا اٹھارہ میں ٹویٹا ریوو کے نیو ویڈین کو پاکستان میں لانچ کی ہے میونجن کے ساتھ ٹیوٹا پاکستان نے XLI کا آٹومیٹک ویڈینٹ 2018 میں لانچ کی ہے GLA کا سپیشل لیٹشپ پاکستان میں لانچ کی ہے اور ٹیوٹا رش کو پاکستان میں لانچ کی ہے تو یہ کافی زیادہ گارڈین جو تھی وہ ٹیوٹا کامنین نے لانچ کی ہے دوسرے نمبر بات کرتے ہیں ہونڈا کامنین کے بارے ہونڈا کامنین نے 2018 کے اندر بس ہونڈا بی آر وی کا مینول ویڈینٹ لانچ کی ہے اس کے علاوہ کوئی گارڈی 2018 کے اندر ہونڈا کامنین پاکستان میں لانچ نہیں کی تو تیسرے نمبر پہ سیزوکی کامنین کے بارے بات کریں تو سیزوکی کامنین نے 2018 کے اندر پاکستان میں کوئی گارڈی بھی لانچ نہیں کی حالانکہ سیزوکی کامنین 2018 کے اندر سیزوکی آلٹو کو لانچ کرنے والی تھی لیکن انہوں نے 2019 میں لانچ کرنا بھی تو یہ تو پاکستان کے تین بڑی کامنین ہوگی ہیں اب ایک اور کمپنی پاکسا میں آئی ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ سوزو کمپنی ہے سوزو کمپنی نے بھی اپنا ڈی میکس کو دوزہ ٹھارہ کندر پاکسا میں لانچ کر دیا جو کہ پیک اپ ہے اس کے علاوہ جس گاری کے بارے میں سب سے زیادہ پاکسا نیوم کو انتظار تھا وہ تھی یونائٹڈ براو جی ہاں دوزہ ٹھارہ کندر یونائٹڈ براو پاکسا میں لانچ ہو گئی ہے جو کہ سبتمبر میں لانچ ہوئی تھی میں نے ویڈیو بنایا تو کافی زیادہ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوا ہے تو پاکسا میں جو گاری کار آف دیئر ہے وہ ہے یونائٹڈ براو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ گاری پاکسا میں جب آئے گی تو کافی سستی ہوگی لوگ آرام سے سکرید دیں گے حالانکہ لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ شوکر رہا رہے ہیں اس گاری کے بارے میں لیکن لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں سوزوکی آلٹو کے پاکسا میں آنے کا کیا پتہ سوزوکی کمپنی انہیں اچھی قیمت میں ایک اچھی گاری دے دے ل لیکن میرے خیال سے لوگوں کے یہ خواہ بھی رہے جانا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سوزوکی کمپنی کمپنی قیمت میں آپ کو ایک اچھی گاری دے گی باقی آپ لوگ سمجھدار ہوں تو یونائٹڈ براو پاکستان کی کار آف دیئر کار ہے اس گاری کے اندر آپ کو 800 سوزک انجن ملتا ہے اس گاری کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچر ملتے ہیں جس طرح پارکنگ سینسرز ہوگے بیک کیمرا پاور وینڈوز پاور سٹیرنج اور لائر ایمز اس طرح ک کافی زیادہ فیچر آپ کو اس کاری کے اندر ملتے ہیں اس لئے لوگ اس کاری کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹ شکروا رہے ہیں تو یہی تھا آج کا ویڈیو تو مجھے میت ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں نیچے ہو کے اللہ حافظ